ریپورٹس کے مطابق اندرستان اس حیثیت میں نہیں کہ ہم سے مقابلہ کر سکے اس دن بعد ہم پر اٹیک ہونے والے شائنہ بھی ان کے ساتھ ہے تو یہ اٹیک تو دو طرفہ ہو صرف ان ٹیلررس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ٹائم ہز کم پرپیر فور دے وار پتھان اور جوان جیسے بلوک بسٹر فلموں کے بعد لوگوں کی نظر اب ٹائگر تھری پر ہے سلمان خان ایک بار پھر پاپولر افتار میں نظر آئیں گے کیٹرینہ کیف کے ساتھ ان کے سیزلنگ کیمسٹری کے لوگ دیوانے ہیں ٹریلر دیکھنے کے بعد یہ بات کلیر ہے کہ اس بار فلم میں پہلے سے زیادہ دو گنے ایکشن سیمز اور ٹائگر زویا کی آگے کی کہانی دیکھنے کو ملے گی اپ کمنگ فلم ٹائگر تھری میں لوگ کافی انٹرست دکھا رہے ہیں ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ٹائگر فرنچائزی کی پچھلی فلموں کی طرح یہ فلم کتنا کمال کر باتی ہے ڈائریکٹر منی شرما نے کلیر کیا ہے کہ اس بار کی فرنچائزی میں پانچ بڑے ایکشن سیکمنس دیکھنے کو ملے گی ٹریلر میں جو دکھایا گیا وہ کچھ بھی نہیں ہے اصلی پکچر تو ابھی بانکی ہے انڈیا میں فلم کی ایڈوانس بوکنگ شروع نہیں ہوئی لیکن بک مایا شو پر لوگوں نے بڑی سنکھیا میں دلچسپی دکھائی ہے ابھی تک کے آنکڑوں کے انوصہ 265.8000 لوگوں نے فلم کو دیکھنے میں انٹرسٹ دکھایا ہے ہندی، تمیل اور تیلگو سہیت ورلڈ وائیڈ یہ فلم 12 نومبر کو ریلیز ہو رہی ہے پیدیش میں فلم کی ایڈوانس بوکنگ شروع ہو چکی ہے جس میں فلم کو کافی اچھا ریسپانس ملا ہے دنیا بھر میں فلم نے 135.000 USD سے زیادہ کی کمائے ایڈوانس بوکنگ سے کر لی ہے سیک نیل کی ریپورٹ کے انوصار ایمریکہ میں ریلیز ڈیٹ کے لیے ٹائگر 3 کی ابھی تک 2738 ٹکٹے بک چکی ہے فلم کی سب سے زیادہ بوکنگ US اور UK سے ہو رہی ہے جہاں اچھی سنکھیا میں ان کی فینس فولوئنگ ہیں جس طرح سے فلم کی ایڈوانس بوکنگ کے آگڑے ہیں اسے دے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے کہ فلم 100 کروڑ یا اس کے قریب کی اوپننگ لے سکتی ہے وہیں اس سال کی اگلی 1000 کروڑ والی فلم ہو سکتی ہے سلمان خان اور کیٹرینہ کیپ کی اس فلم کی انڈیا میں ایڈوانس بوکنگ 5 نومبر سے شروع ہو رہی ہے آئی میکس کی 23 سکرین پر فلم ریلیز ہوگی اس فلم کی ہالی ووڈ کی تاں مارول سے کری ٹک کر ملے گی چوہ کی ٹائگر 3 کے ریلیز سے دو دن پہلے دستک دے رہی ہے ٹائگر فرینچائزی کی فلم میں ایک تھا ٹائگر اور ٹائگر زندہ ہے کو بوکس آفیس پر پوزیٹیو ریسپانس ملا تھا دونوں فلموں نے اوپنگ ویکنڈ پر 150 کروڑ سے زیادہ کا بزنیس کیا تھا جہاں ایک تھا ٹائگر نے پہلے ہفتے میں 154.21 کروڑ کمائے تھے وہی ٹائگر زندہ ہے کا اوپنگ ویکنڈ کالیکشن 200 کروڑ کے پار تھا اب سلمان خان اس کی تیسری فلم کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں فینس میں فلم کا کریز بنا ہے تو میکرز پر بھی ٹائگر تھری کے پرفارمنس کا بہار ہے تو دیکھنا بنتا ہے جب یہ فلم ریلیز ہوگا تو کیا ہی دھماکہ کرتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو شیئر کیجئے thank you so much